ہیلو فرنڈز تو آج میں آپ کے ساتھ ایسے ڈالگوش کی ریسپی شیئر کرنے والی ہو جس کو بنانے میں بہت ہی کم وقت لگیں گا اور محنت بھی بہت کم لگیں گی اچانک میں اگر آپ کو ڈالگوش بنانا ہونا تو آپ اس ریسپی سے ڈالگوش ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اس کا جو ذائقہ ہے بہت ہی زیادہ زبردست ہوں گا ایک بار آپ کھانا شروع کروں گے نا تو ہاتھ روک نہیں پائیں گا اتنا زبردست ٹیسٹ ہوں گا ویڈیو کا آخر تک ضرور دے کے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کچھ سبزیاں لینی ہے جس کے لیے میں نے یہاں پر کھٹی باجی لیا ہے جو مارکت میں ایزیلی بھی اویلیبل ہوتی ہے اسے ہم نے رفلی چاپ کر کے لینا ہے تو یہ میں نے ایک گھڑی میں سے ایٹی پسند لیا ہے اور تھوڑی سے سبزی سائیڈ میں نکال کے رکھ دیا ہے تو آپ کو دال کو جتنا کھٹا چاہیے اسے ساپ سے آپ کھٹی باجی لیں تو یہاں پر دیکھیں میتھی کی سبزی بھی ہے میتھی کی سبزی بہت کم جائیں گی کیونکہ اس کا ٹیسٹ تھوڑا کڑو ہوتا ہے تو بہت کم کونٹیٹی میں جائیں گی آٹھ سے دس پتے ہی لینا ہے ہرا دنیا لیں گے ایک کپ کے قریب یعنی ایک موٹی ہرا دنیا لینا ہے اور آدھی موٹی یعنی آدھا کپ یہاں پر میں نے پودھی نہ لینا ہے تو یہاں پر دال گوش بنانے کے لیے میں ایک توور کی دال کا استعمال کروں گی چانے کی دال میں نہیں بنا رہی ہوں ایک کپ توور کی دال دال دلیں گے آدھا کپ مسور کی دال دلیں گی اچھے سے دھو لیں جب اچھے سے دھونے کے بعد اس میں پانی ڈالیں پانی کی قوانٹریٹی تھوڑی سی زیادی جائیں گی کیونکہ ہم نے اس میں سبزیاں بھی ڈالنی ہیں ٹماٹر بھی ڈالنا ہے تو ساری چیزیں ہم ایک ساتھی ڈالیں گے کیونکہ ہم بہت شورٹ کر طریقے سے بنا رہے ہیں تو پانی کی قوانٹریٹی زیادہ ڈالیں آدھا ٹی سپون کے قریب حالتی ڈالنا ہے دو بڑے سائز کے ٹماٹر ڈالنا ہے ٹماٹر کی سائز بڑی لے نہیں تو چھوٹے ٹماٹر ہے تو تین ڈالے ٹماٹر پھر جتنے بھی ہم نے سبزیاں کٹککے رکھیتی کھٹی باجی میتی کی سبزی ہارا دھنیا اور پودھینہ وہ سارا ہم نے ڈال میں ڈالنا ہے یہاں پر ہے نا میتی کی سبزی کی قوانٹریٹی بہت کم لینا ہے نہیں تو ڈال کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئیں گا بالکل بھی ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد نمک دالیں ٹیسٹ کی اکورڈنگ ساری چیزوں کو مکس کریں اور کوکر گڑھ کر لگا کر یہاں پر ہم نے تین سے چار سیٹی لینی ہے میڈیم ٹو لو گیس کے اوپر اور اچھے سے دھل کو گلالے میں نے ایک کلو مٹن لیا ہے یہاں پر میرے پاس مٹن گھر میں ہڈی والا گوش آبی لیبل تھا تو میں نے اسی کا استعمال کیا ہے تو آپ آپ کی پسند سے کیسا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہڈی اور نرم دولو تو یہاں پر میں نے ایک ٹیسپون کے قریب حلدی ڈالا ہے پانی ڈالیں گے ٹیسٹ کے کورڈنگ ڈالیں گے اور یہاں پر میں نے ساری چیزوں کو مکس کر کے کوکر لگا دینا ہے چاہ سے پاس سیٹی لیں گے ایک ٹیسپون اتر گلسن کا پیسٹ بھی ڈالنا ہے یہ مٹن کو ہم نے اوورکک نہیں کرنا ہے نہیں تو وہ دالچی کے اندر پورا گھول جائیں گا دال گوش کے اندر ہے گوش پورا گھول جاتا ہے تو ابھی ہم چاول بنانے کے پرپیشن پر چلتے ہیں جس کے لئے تیل ڈالنا ہے اور جو گرم مسالے آپ کو سکرین کے اوپر دکھ رہے ہیں دالچینی ہلائچی ہے لونگ ہے یہ جتنے بھی سکرین کے پر آپ نے کونٹیٹی دیکھا ہے اس کونٹیٹی کے حساب سے آپ نے گرم مسالے ڈال کر دس سے پندہ سیکنڈ کے لئے بھوننا ہے تاکہ اس کی خوش بچی سے تیل میں آئے اس کے بعد آپ اپنے فاملے کے حساب سے جتنے چاول بنانے رہے ہیں اس حساب سے فانے ڈالیں نمک ڈالنا ہے نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر میں نے ہرہ دھنیا اور میرچی گو استعمال کریں اس سے فلیور بہت اچھائیں گا چاول میں بہت ہی زبادست آتا ہے تو ہرہ دھنیا کی کونٹیٹی پر آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے کولم چاول کا استعمال کیا ہے کیونکہ ہمارے گر میں دال گوش کے ساتھ لونگ رائس نہیں کھانا پسند کرتے ہیں تو میں نے کولم چاول کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو ریسی پی تھوڑی بھی پسند آ رہی ہے تو پلیز ہمیں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں پر دیکھیں پانی بھی اچھے سے اوبل گیا چاول بھی کوبی میں نے دھم لگا دیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں دوریا کو بھی میں نے اچھے سے کٹ کر کے رکھا ہے تو راؤنڈ شپ میں میں نے کٹ کر کے رکھا ہے اس کا اندر کاپٹ نکال کے فیک دیا ہے تو یہاں پر دیکھیں دال بھی ہماری اچھے سے گل گئی ہے دال کو اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ ہم نے ساری سبزیاں دال میں ڈالی ہے تو دال کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں میتھی کی سبزیاں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کسوری میتھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بگار میں ہم کسوری میتھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کھٹی باجی نہیں ہے اور امرجنسی میں دالچا بنانا ہے تو آپ املی بھی ڈال کر دالچا ڈریکٹی بنا سکتے ہیں لیکن ان سبزیوں سے فلیور بہت اچھا آتا ہے دال گوش میں اگر سبزی آفیلی بل ہے تو بیسٹ ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے تھوڑا یلو فوٹ کلر بھی ڈالا ہے یہ اپشنل ہے لیکن دالچے کے ساتھ اگر اس طرح کے کلر فل چاول ہوں گے تو اچھا لگتا ہے کھانے کے لئے اس میں نے یلو فوٹ کلر ڈالا ہے تھوڑا سا ہلا لیں گے چاول کو کھلا کریں گے اس کے بعد پھر سے میں نے دو منٹ کے لئے دم پر رکھ دیا ہے دلچہ بنانے کے لئے تیل داننا ہے تیل میں بادیاں کا فول اور بڑی ہلایچے ڈالیں گے دو چھوٹے سائز کی پیاس کو رفلی چھوپ کر کے داننا ہے لیکن باریک کٹ کریں موٹا مت کٹ کرنا یہاں پر پیاس ہلکی سے سوفٹ ہو جائے اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ دالیں گے دیکھیں اس طریقے سے تو یہاں پر میں نے دیڑ بڑے چمچ ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا ہے ادرک لسن کے پیسٹ کو اچھے سے بھوننا ہے تاکہ اس کی روس میں نکل جائے تو ہم نے جو دودیا کٹ کر کے رکھا تھا وہ دودیا ہم نے اس پوائنٹ پر ڈالنا ہے تو دودیا کو میں نے الگ سے نہیں اُبالا ہے تو میں نے پیازوں کے ساتھ اور ادرک لسن کے ساتھ ہی میں یہاں پر دودیا کو گلانے والی ہو بھوننے کے بعد یہاں پر میں نے تھوڑا پانے ڈالا ہے تاکہ بھاپ دیا اچھے سے پک جائے تو یہاں پر دیکھیں اچھے سے مکس کر کے میں نے یہاں ڈھک کر رکھ دیا ہے میں آپ کو دال بھی بتاتی ہوں دال کی کنسسٹنسی تھوڑا سا پانے ڈالنا ہے گرم پانے ڈالے اور دال کو اچھے سے گھوٹنا ہے یہاں پر تاکہ اگر کچھ دال موٹی موٹی پر رہ جائے تاکہ دال اور دال میں سالیوی ساری سبزیاں اچھے سے گھول مل جائے یہاں پر میں آپ کو بتاتی ہوں دودیا بھی ایٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے ایک ٹی سپون کے قریب جیرہ پاورڈر ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون کے قریب یہاں پر میں نے دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی بل سپون کے قریب دھنیا پاورڈر کی کونٹیٹی تھوڑی سیادہ اور جیرہ پاورڈر کی کونٹیٹی کم ڈالا ہے یہاں پر ان ساری چیزوں کا اچھے سے مکس کریں جیسا ہم بھونتے جائیں گے دودیا بھی پکتا جائیں گا ایک ساتھ میں دودیا کو پورا نہیں پکانا ہے یہاں پر میں نے ہاری میرچو کا پیسٹ دالا ہے ہاری میرچو کا پیسٹ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے دالے میں یہاں پر ریڈچری پاورڈر کا استعمال نہیں کرنے والی ہو اس سے جو بھی تکا بنائیں گا دال گوشت کے اندر وہ ہاری میرچو کے پیسٹ سے ہی آئیں گا تو اس طرح سے آپ نے ہاری میرچو کا پیسٹ دالنا ہے جو ہلکا یلو کلر کا دودیا ہوتا ہے جو ہم شادیوں میں کھاتے ہیں ویسا ہمیں دال چائے کا کلر ملے اور تیکھا بھی بنے اس لئے میں نے ہاری میرچو کا پیسٹ دالا ہے ہاری میرچو کا پیسٹ کو اچھے سے بھوننے کے بعد گوشت دالنا ہے گوشت کے ساتھ بھی دودیا کو ایک سے دیڑ منٹ کے لئے اچھے سے بھون لینا ہے یہاں پر دیکھیں اس طریقے سے اسے کیا ہوگا نا یہاں پر دیکھیں کہ میں نے گوشت کو اچھے سے بھوننے کے بعد ڈال ڈال دیا پھر دال کے ککر کے اندر تھوڑا سا دال بچ گئی تھی تو اس میں میں نے پانے ڈالا اور پانے ڈال کے اندر وہ پانی کو فرانسفر کر دیا مٹن کی یقنی کو بھی ہم نے دال چے میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا چھان کے ڈالے تاکہ ہڈیا جو ہے وہ دال چے میں نہ آئے پر ہم نے دال گوشت کو آدھا گھنٹے تک اچھے سے پکانا ہے اگر آپ کو پانی بھی ڈالنا ہے تو گرم پانی تھوڑا سا ڈالے کیونکہ ہم جب آدھا گھنٹے تک دال گوشت کو پکائیں گے تو ویسے بھی گھڑا ہو جائیں گا تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ لکی کا دال میں دال چا مکس مسالہ جو آتا ہے یہ آپشنل ہے آپ دال چاہے تو ڈال سکتے لیکن اس سے دال گوشت میں فلیور بہت اچھا تھا اس لئے میں استعمال کرتا ہوں یہ آپشنل ہے تو یہ ساری چیزوں ہم نے اچھے سے مکس کیے اور یہاں پر ہم نے دال گوشت کو اچھے سے پکنے کے لئے رکھ دیا ہے تو کنسسٹنس سے آپ اپنے حساب سے دیکھیں کیونکہ ہم نے اچھے کافی ٹائم تک پکانا ہے تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالے یہاں پر ہم نے تھوڑا سا املی کا پل بھی تیار کر کے رکھا تھا یعنی املی کو بھی بھی کوکر رکھا تھا وہ بھی تھوڑا سا میں نے تین سے چار ٹیبلسپونڈ کے قریب ڈالا ہے دال گوشت کے اندر ہم نے کھٹی بھاجی کا بھی استعمال کیا ہے تھوڑا سا املی کا پل بھالنے سے اور اچھا پل بھال آتا ہے تو کھٹی بھاجی کی قوانٹیٹی کے حساب سے آپ املی کا پل بھالیں اچھے سے مکس کریں اور اسے اُبلنے کے لئے رکھ دیں تو یہاں پر ہمارا دال گوشت بلکل ریڈی ہے تو میں آپ کو سرف کر کے بتاتی ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا کلر آیا ہے ایکزیکٹی ہی کلر چاہیے تھا ہمیں دال گوشت کے لئے اور کنسسٹنسی بھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے اتنے دیر تک اُبلنے کے لئے رکھا تھا یعنی پکایا ہے دال گوشت کو تب بھی دال کی کنسسٹنسی ایک دم ایکزیکٹی برابر آئی ہے اور دودھیا بھی بہت اچھے سے پک گیا ہے اور یہ ہمارا جھٹ پر دعوت سپیشل دال گوشت بن کے ریڈی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئیں گی اور اگر ریسی پی تھوڑی بھی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور فرینڈز اور فیملی میں شیئر بھی ضرور کریں تو چلی پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں